بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ ویڈیو پہ پہلی بار آئے ہیں میری تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو چلیے بسم اللہ کر کے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں آلو انڈا بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا انگریڈینٹس چاہیوں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر سات اداز انڈے لیے ہیں اور اس کو ہم نے بوائل کر لیا ہے اور چھیل بھی لیا ہے دو سو گرام ہم نے دہی لیے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے تین میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں اور ان کو فور پیسیز میں ایسے کاٹ لیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اور چھوٹے پیس کر سکتے ہیں اور آلو کو کم بھی کر سکتے ہیں دو ہی میڈیم سائز کی پیاز ہم نے اس کو سلائسیز میں کاٹ کے گولڈن براؤن کر لیا ہے اور ایک ٹی سپون یا ریڈ چیلی پاوڈر ہے دو ٹی بلی سپون ہم نے دھنیا پاوڈر لیا ہے ایک ٹی سپون لستن کا پیسٹ ہے ایک ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ ہے آدھر ایک چوتھائی چمچ حلدی ہے اور اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ہم نے اپنے یہاں پر نمک لیا ہے آپ اپنے زیادہ کے مطابق لیجئے گا اور یہ چار ادھرک لونگ ہے اور چار ادھرک ہری والی لائچی ہیں یہ کچھ ہری میرچ اور ادھرک ہرہ دھنیا ہے یہ ہم نے گارنشنگ کے لیے لیا ہے ایک کپ ہمیں کوگنگ وائل چاہیے ہوگا اور اسی میں ہی ہمیں انڈا اور آلو اور پیازہ میں تینوں چیزیں اس میں ہی فرائے کرنیے ہیں تو چلیے بسم اللہ کر کے اپنی آلو انڈے کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اپنے یہ بوائل انڈوں کو لے کر اس کو ایسے کٹ لگا لیں گے دو ایک جگہ انڈے میں اور ہم نے ایسے اپنے سارے انڈوں میں کٹ لگا لیے ہیں اور ہمیں ایک چوتھائی نمک ایک چوتھائی لال مرچ پاوڈر اور ایک چوتھائی ہلزی پاوڈر یہ ہمیں ڈال کے ہمیں تھوڑا سا اس کو ملا کر رکھ دیں گے یہ تھوڑا اس کے اندر کٹ لگانے سے اس کے اندر مسالے کی وہ چلی جائے گی اندر تک یہ مسالے دار ہو جائیں گے اس کو بس ہم تھوڑی دیر مسالہ ملا کر رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے انڈے اچھے سے مسالے میں کوٹ ہو گئے ہیں اور بس اب ہم اس کو فرائے کرتے ہیں تو دیکھیں گیس کی فلم کو اون کر دیا ہے تیل ہمارا ہیٹ ہو گیا ہے ہم یہ اپنے انڈے اس میں شامل کر کے ان کو فرائے کریں گے اچھا سا گولڈن لیئر بن جائے ایک اتنے ہمیں انڈے ہی فرائے کرنے ہیں ایک اچھے سی گولڈن لیئر آنے چاہیے آوٹر پہ پورا ہے یہ دیکھیں ہمارے انڈے دو سے تین منٹ پہ اچھے سا فرائے ہو گئے ہیں اور ہم نے ان کو ایک الگ باول میں ٹرانسور کر لیا ہے اب ہم اس اوائل میں اپنے آلو بھی فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ہمارے انڈوں پہ ہمیں اچھے سا اس کی پوری کوٹنگ ہو گئی ہے ایک گولڈن لیئر کی ہمیں اسی طرح یہ کیسے رکھنے ہیں اپنے انڈے اب ہم اپنے اس میں آلو بھی شامل کر دیں گے اور آلو کو بھی گولڈن پر فرائے کریں گے گولڈن لیئر آجے گی جب ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں آلو کو بھی تین سے چار منٹ لگے ہیں اور ہمارے آلو بھی اچھے سا فرائے ہو گئے ہیں ہم اس کو بھی الگ بردل میں ٹرانسور کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے آلو میں بھی ہمارا اب ہم اپنا نیکس ٹیپ لہتے ہیں یہ دیکھیں اب اسی تیل میں ہم اپنا لونگ لائچی ڈال دیں گے لونگ لائچی ڈالنے کے بعد ہم اپنے اس میں دہی ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں اپنے آلو شامل کریں گے بسم اللہ ایمانے اور اس میں ہم اپنے دہی ایڈ کر دیں گے دہی کے ساتھ ہی ہم اپنے سارے مسالے ایڈ کر دیں گے مرچ پاوڈر یہ دھنیا پاوڈر یہ ہلدی پاوڈر اور یہ اپنا نمک بسم اللہ ایرمان جہیں اور یہ اپنا لسہ نظرک کا پیسٹ اب ہم اپنے آلو گلنے تک اس کو اچھے سے پکانا ہے ہم بتائیں گے آپ کو کتنے دیر میں ہمارے آلو گل ہیں یہ دس سے بیس پرسنٹ تو فرائی ہونے میں ہی ٹینڈر ہو گئے ہیں باقی ابھی اس کو ہمیں فلی کوکڈ کرنے ہیں آلو کو اپنے تو ہم کم سے کم پندرہ منٹ اس کو ڈھک کر اور پانے ڈال کر گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو دیکھیں تین منٹ ہو چکے ہیں ہمیں مسالہ بھونتے ہوئے اپنا کچھاپن جانے تک ہم نے اپنے مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب یہ بلکل ریڈ ہے ہمارا مسالہ ہم اس میں یہ ایک کپ پانے ڈال کر بسم اللہ الرمان رہن ایک کپ پانے ڈال کر آلو کو گلنے کے لیے بلکل لوپ لیم پر اور ڈھک کر چھوڑ دیں گے تو دیکھیں ساتھ سے آٹمنٹ ہو گئے ہیں ہم اپنے آلو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرمان رہے ہیں ہمارا آلو اچھی سے سافٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے ہمارے آلو سافٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں یہ دیکھیں اب ہم اس میں اپنی جو ہم نے گولڈن براؤن پیاس کی تھی وہ کرش کر کے اس میں ایڈ کریں گے تو دیکھیں اب ہم اپنی اس میں پیاس ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرمان رہے ہیں پیاس کو اچھی طریقے سے سپونیں گے ہم جتنا ہمیں اس مسالے کی ٹھکنس رکھ رہی ہیں اس کے حساب سے پہلے ہم اس کو پیاس کو اچھے سے بھون لیں گے یہ جش ماشاءاللہ سے بہت اچھی بن کر تیار ہوگی ذائقے دار بہت زیادہ لزیز بنتی ہے یہ آلو اڈے بلکل ایسا لگتا ہے جسے اور میں ہی کھا رہے ہیں ہم آلو اڈا نہیں کھا رہے ہیں آپ ضرور میری ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا ایک چمچ ہم یہاں پر اپنا اس میں گرم مسالہ شامل کر دیں گے خوش ہوئے ماشاءاللہ بہت اچھی آ رہی ہیں مسالوں کی اس کے اندر سے ڈالو ہم نے بیچ میں بار بار چیک کیا تھے گلنے تک ایک دو بار ہم نے کھول کر چیک کیا تھا جب تک ہمارے آلو نہیں گلے تھے آپ بھی ایک دن نہ ہی چھوڑیے گا بیچ بیچ میں ضرور چیک کرتے رہیے گا آلو کو ہم ہماری پیازے کی اچھے سے ہو گئی ہے بھون گئی ہے اور یہ آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا اب ہم یہاں سے دو سے ڈیڑھ کپ پانی ڈال کر اس کا شوروہ بنائیں گے اور پھر اس میں سب سے لاسٹ میں ہم اپنے انڈے شامل کر دیں گے اس پوائنٹ پر آپ اپنا نمک مرچ چیک کر سکتے ہیں نمک اگر آپ کو کم یا زیادہ لگتا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمیں اتنی ہی تھکنس رکھنی ہے یہ دیکھئے مسالے کی بس ہمیں اس کو پانچ منٹ اور پکانا ہے انڈوں کے ساتھ اب ہم اس میں اپنے انڈے بھی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھئے کتنی جلدی اور کتنی ایزی ریسپی سے ہماری یہ ڈیش بن کر تیار ہو گئی اور کتنی جلدی بہت کم مسالوں میں آپ ضرور اس کو بنائیے گا ہمیں پانچ منٹ تک اس کو شوروے کو پکانا ہے صرف پانچ منٹ تک بنائیں جب پکانگی ہم اس کو اور اس کے بعد 5 منٹ کے رسٹ پر چھوڑ دیں گی تو دے ہی پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہماری شوروے کو بنائل پکتے ہو گئے ہمارا یہ تیار ہو گئی ہے ہم اس کو پانچ منٹ کے رسٹ پر چھوڑ دیں گے اور آپ کو سروھ کر کے دکھاتے ہیں تو دیکھیں الحمدللہ ہماری ریسیپی بن کر تیار ہو گئی ہے آلو انڈے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا لذیذ ذائقہ دار بن کر تیار ہوا ہے اس کی تھکنیس اس کا مسالہ اس کو جیسا ہمیں رکھنا تھا یہ دیکھیں مسالہ اور وائل بلکل الگ الگ ہے اور انڈے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے اندر تک مسالے دار ہو گئے ہیں اور ہمارے یہ آلو بھی یہ تلنے اس کے بعد دور یہ پکنے کے بعد بہت اچھے اس میں ذائقہ آیا گیا ہے آپ ضرور میری ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا اور ضرور بتائیے گا مجھے کہ آپ کے گھر میں ہی سب کو کیسی لگی تو بس میں یہی کہنا چاہوں گے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تو پھر چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر آؤں گی ایک اور سیمپال آسانسی ریسیپی کے ساتھ اب تک کے لیے ٹیک کیئر گوڈ بائے اللہ حافظ موسیقی